اے ڈوڈ ویلکم دو ٹائن ٹوڈ یہ چینل کی نارمل ویڈیو کی طرح نہیں ہے جنرلی میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں کہ کونسی مووی آنے والی ہے یا مووی کا کبھی کبھی ریویو کر دیتا ہوں لیکن یہ تھوڑا ہٹ کے ہونے والا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنا مالا ہے کسی کا بھائی کسی کی جان میں کیا کیا بیٹر کیا جا سکتا تھا جس کے ویسے یہ مووی اور جیسے ایکسائٹڈ ہویا ہے پرفیکٹ لکھے جاتے ہیں پنچ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں تو یہ مووی کا لیندھ پہ بھی اثر ڈالتا ہے مووی کا لیندھ اور تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے لیٹرالی ایک سین بتاتا ہوں جس میں وینکٹیز ڈکوپتی بولتے ہیں کہ بھروسے پہ کیا کرنا چاہیے داری اصلا ان کو ساؤت کی ہندی بولنے نہیں آتا تو وہ بولتے ہیں سلمان خان ان کو بولتے رہتے ہیں بھروسے پہ یقین کرنا چاہیے بھروسے پہ کچھ کرنا چاہیے تو وہ آخری میں بولتے ہیں بھروسے پہ بھروسہ کرنا چاہیے لیٹرالی یہ سین ایک منٹ تک چل رہا تھا سمجھ رہا تو آدمی بور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کچھ کچھ ڈیالوگ کتنے فیجول اور اتنے لمبے ٹائم تک چلتے رہتے ہیں کہ آدمی سر پیٹھنے لگ جاتا ہے کچھ کچھ تو کولڈرنگ لینے چلے گیا لیکن آوڈینس بہت جاتا ہے اسپیسیلی جو سلمان خان اور پوڑا ہےگڑے کے بیچ میں جو سین ہے وہ کافی لمبا کیچا گیا جھوٹ میں بھی فیجول میں سلمان خان اس میں مسکراتے رہتے ہیں سرماتے رہتے ہیں اور پوڑا ہےگڑے کچھ کوٹ بنتے رہتے ہیں کچھ کچھ ڈیالوگ کتنے خراب لگتے ہیں مالا اس کا کوئی لوجک بھی نہیں لگتا کہ جیسے وہ ڈیالوگ بولتے ہیں وندے ماترہ موالا جتنی بار بولتے ہو تنا بار تھوڑا خراب لگتا ہے سب سب دیکھ جاتا ہے کہ مووی کے لیند بڑھانے کے لیے یہ ڈیالوگ لکھے گئے ہیں لیکن اگر لیند بڑھانا ہی تھا تو سائیڈ کریکٹر پر کچھ زیادہ ہی فوکس کر دے سائیڈ کریکٹر کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ بھائی کی بونڈنگ دکھا سکے بھائی کی امپورٹنٹ دکھا سکے بھائی کتنے مہان ہیں یہ دکھا سکے اور بھائی کی سیٹنگ کرا سکے اس لیے رکھا گیا ہے بھائیوں اور ان کے گھر فرین پر اور تھوڑا فوکس کرتے تو مووی کر لیند اگر مینٹین ہو جاتا ہے ڈیالوگ پر اتنا زیادہ ویسٹ کرنا نہیں پڑتا لیٹرالی مجھے ہی کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا جب بھی رومینٹک سین آتا تھا سلمان خان اور پوجہ اگرے میں مجھے تھوڑا اوکورٹ سا فیل ہو جاتا تھا تھوڑا عجیب سا ملہب اچھے ہی نہیں لگتا تھا بات کرتے ہیں کچھ پوزیٹیو ایسپیکٹ کے بارے میں پہلے نمبر بات کرتے ہیں ڈائریکشن کے بارے میں کچھ کچھ جنگیں پر ڈائریکشن اتنا باب لیبل کا کیا گیا ہے ایک سین بتاتا ہوں میں ونکٹس دگوپتی کے گھر کے باہر گنڈے وغیرہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو سین دکھایا گیا ہے اور اتنی بیوٹیپل طریقے سے جو فائٹ وغیرہ دکھائی گئی ہیں وہاں پہ دیکھتا ہے کہ فراہ سامجی نے مہنت کی ہے اور کیمرہ ورک وہاں پہ دیکھنا کس قدر سے کیمرہ ادھر ادھر سے گھومتا ہے فائٹ دکھاتا ہے چاروں بھائی جو لڑتے رہتے ہیں ویلین سے اور جس طرح سے میٹرو سین کو سوٹ کیا گیا ہے وہ بھی ک کافی کمال ہے جس طرح سے ملا بوڈی ڈبل اور سلمان کھان کے بیچ میں فرق ہونے نہیں دیا گیا ہے وہ کافی دیکھتا ہے تو پالک کی واری جو کی مہک کا رول پلے کر رہی ہے ان کا ایکسپریشن ان کا ڈیلیوری جو ہے جتنا بھی ڈیلوگ ان کو دیا گیا ہے وہ کافی اچھی طریقے سے پول آؤٹ کرتی ہیں منڈے کو دیکھ کے آ رہا ہوں لگ بگ ایوننگ کا سوپ پورا فل تھا اور جب میں نکلا تو اس کے بعد بھی بہت سی فیملی آوڈینس آئی تھی پوری پریوار کے آؤڈینس کافی انجوائے کر رہی تھی کسی کی سنو مت اگر دیکھنا ہے تو دیکھاؤ ایک بار تو دیکھنے لائق ہے